مطابق وزیراعظم میاں نواز شریف چار روزے سرویسیز اسپتال میں زیر علاج ہے میڈیکل بورٹ کے سربراہ پروفیسر محمود عیاس کے مطابق نواز شریف کا دل ٹھیک ہے گردوں میں مسئلہ ہے بائیں گردے میں تین میلی میٹر کی دو پتھریوں کی نشاندہی ہوئی عدویات استعمال کرنے کی تجویز پھی دی اور یہ بھی کہا کہ علاج پاکستان میں ہی ممکن ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں سرویسیز اسپتال کے باہر موجود ہیں نواز شریف چار روز سے سرویسیز اسپتال میں زیر علاج ہے میڈیکل بورٹ کے سربراہ پروفیسر محمود عیاس کے مطابق نواز شریف کا دل ٹھیک ہے مگر گردوں میں مسئلہ آیا ہے بائیں گردے میں تین میلی میٹر کی دو پتھریوں کی نشاندہی ہوئی ہے عدویات استعمال کرنے کی تجویز پھی دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے ڈاکٹر کی جانب سے کہ علاج پاکستان میں ہی ممکن ہے بیرون ملک جانے کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف چار روز سے سرویسیز اسپتال میں زیر علاج ہے مزید تفصیل آجانے کے مدسر نواب ہمارے ساتھ موجود ہیں مدسر نواب بتائیے گیا ابھی کیا تازہ ترین صورتحال ہے سدرہ گزشتہ چار روز سے جو ہے سابق وزیراعظم نواز شریف جو ہے وہ سرویسیز اسپتال میں زیر علاج ہے جبکہ ان کا جو تریٹمنٹ جو ہے اس سرویسیز اسپتال میں گزشتہ چار روز سے ہی جاری ہے مختلف ٹیسٹ بھی کیا جا رہے ہیں جبکہ اس حوالے سے خاص طور پر جو ڈاکٹرز حضرات کی جو پروفیسر ڈاکٹرز حضرات ہیں ان کی خصوصی نگرانی بھی جو ہے جو ہے جاری ہے جبکہ جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس کے مطابق جو ہے ان کی تقریبا جو ہے ریپورٹ جو ہے وہ کلیر قرار دی گئی ہیں جبکہ اس حوالے سے خاص طور پر جو ان کے گزشتہ روز جو ایک ریپورٹ آئی تھی گردوں کے حوالے اس میں بتایا گیا تھا کہ ان کے بائیں گردے میں جو ہے دو پتھریاں ہیں اور ان پتھریاں کو آیا جو ہے آپریشن کے ذریعے نکالا جائے گا یا ان کا ٹریٹمنٹ میڈیکلی طور پر کیا جائے گا جس پر جو ان کو ریلیو مل سکے جبکہ دوسری جانب دل کے حوالے سے اگر بات کرنا تو دل کے آرزہ میں مبتلا ہونے کے حوالے سے بھی جو ہے جو ہے جو نواز شریف کے سابق وزیرہم ان کے ٹیسٹ کیے گئے تھے جس پر جو ہے وہ تمہاں کے تمہاں نیگٹیف آئے ہیں اور کلیر ہیں جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو نواز شریف تھے سابق نواز شریف ان کو تھا ماضی میں ہارٹ ٹیک نہیں ہوا تھا اب اور جس کے بعد جو ان کے جو ٹیسٹ لیے گئے ہیں مزید ان کے جو خون کے نمونے لگے گئے ہیں ان کی رپورٹس ابھی آنا باقی ہیں اور انہوں رپورٹس کے آنے کے بعد حتمی فیصلہ یہ کیا جائے کہ آیا ان کو دوبارہ جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ ادھر سرویسیز ہسپیٹل میں ہی جاری رکھا جائے گا یا انہیں کسی دوسرے ہسپیٹل میں بھیج آ جائے گا جبکہ دوسری جانبہ کر بات کریں سیکیورٹی انتظامات کی تو ابھی صبح صبح تقریباً دو گاڑیاں جو ہیں وہ ریزرف کی پولیس کی یہاں پر پہنچ چکی ہیں جبکہ رات جو ڈیوٹی دے رہے تھے تقریباً جو لاہور پولیس کی جانب سے تین شفٹوں میں یہ ڈیوائیڈ کیا گیا تھا اسی اہلکار ہیں دو انسپیکٹر ہیں ایک ڈی ایس پی ہے جو کہ یہاں پر ایک شفٹ میں ڈیوٹی دیتے ہیں جبکہ یہ تین شفٹوں میں جب ہو جائے گا تو آنے آج جو صبح تازہ دم دستے پہنچے اس میں دو انسپیکٹر اسی اہلکار اور ایک ڈی ایس پی یہاں پر پہنچ چکے اور انہوں نے نئی ڈیوٹی جو ہے سنبھال لی ہے اور یہاں پر کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو جو ہے یہاں تک پہنچنے کی اجازت نہیں دی جاری ہے اس کی مکمل طور پر چیکنگ کی جاتی ہے جبکہ باقیتاً مسلمی قنون کے جو کارکنان ہیں ان کو بھی گیٹ کے سامنے رکنے کی اجازت نہیں دی جاری ہے ان کے لوائکیں جو ہیں جن میں مریم نواز ہے کپٹن سفدر ہے ان کو صرف ملنے کی اجازت دی جاتی ہے یا دوسرے جو اہلکار جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کو اجازت ملتی ہے ملاقات کے لیے ادروائز جو کارکنان ہیں ان کو اجازت نہیں دی جاتی ہے جبکہ پاکستان مسلمی نون کے جو کارکنان ہیں ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے سرویسیز ہسپیٹل میں نواز شریف کا جو علاج ہے وہ ممکن نہیں ہے یہاں پر ان کا علاج جس طرح کرنا چاہیے جس طرح طریقے سے نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے کافی زیادہ پریشانی کو دیکھنے میں سامنے میں سامنا کرنا پڑا ہے